اللہ چلو بھائی بہت بھاری ہے یار یہ آجا تو یار یہ رہا سیمنٹ کیونکہ ہمارا پاس کل سیمنٹ کم بچا تھا اور یہ میں بجری اس میں ڈال کے لائے ہوں نیچے سے اور بھر کے دوسری دھیلی میں بھائی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار دوستو کل جو ہے ہمارا ریوٹ ہاؤس کا کام جو ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا مٹکیا کر ہم نے رکھ دیئے تھے صرف دو انٹو کی دیوار جو ہے یہ سیٹ کھڑی ہو پائی تھی اس کے بعد مغرب ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میری حمد بھی نہیں تھی اور سج بات آؤں تو مجھے رات میں بخار چڑھ گیا تھا تیس بلکل بھی میری اٹھنے کی حمد نہیں ہو دی تھی تو میں سویا بہت لیٹ ہوں اس کے بعد اٹھا بھی ابھی میں تقریباً گیارہ بجے ہوں خیر سے دوستو ابھی جو ہے دو بج رہے ہیں آج میں ہم پھر بھی ٹائم پر آ گئے ہیں اور ابھی میں نے پتا کیا کھڑا ہے کچھ کو تو کھانا پینہ دے دیا ہے جن کو اندر میں ڈالتا ہوں ابھی ٹائگر ٹائگر کھلے میں ان کو کھول کے گیا تھا انہوں نے بھی تقریباً کھا لیا ہے اب صرف اور صرف یہ دونوں رہتے ہیں ان دونوں کو میں ایک ایک کر کے کھول دوں گا اور شاید یہ بھی رہتا ہے ہاں یہ بھی رہتا ہے ان کو بھی کھول دوں گا باقی یار کام ہم نے پہلے آج یہ نمٹانا ہے یہاں کی جو یہ دیوار کھڑی کرنی ہے یہاں سے یہاں تک کی اور ایک یہ والی اور آج اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے میرا ٹاکس یہ یہ کہ آج یہ نا کمپلیٹ بن جائے کل اس پر دیکھ لیں گے پرس ہو بلکہ پھر تو جمعہ آ جائے گا کل جو جمعہ ہے کل میرا جانے گا پورا مارکٹ موقتہ پر دیکھتے ہیں پھر سے اس کو یار اب بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج اس کو مکمل کرتے ہیں تو یار یہ دیکھ رہے ہو تم لوگ یہ جو ہے کل والا سیمنٹ ہے جو ہم نے بنایا تھا پر یار ابھی بھی اس کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں یار خراب نہ ہو یار یہ دیکھو ابھی بھی گیلا پھن ہے حصل میں یار رات میں اوز پڑتی ہوگی نا تو اس وجہ سے یہ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا یہ دیکھیں ابھی بھی یہ دیکھو ٹوٹ رہا ہے یار یہ تو میں کام کرتا ہوں اس کو ابھی کام میں لے لیتا ہوں تھوڑا سا گیلا کرتا ہوں تاکہ ہی جو ہے اپنے واپسی فریش موڈ میں آجا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اور ملا دیتے ہیں چلو یار موسیقی 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 تو یار پورے کے پورے تین سے چار گھنٹے شاید مجھے ہو گئے لگے بہن یہاں پر کیونکہ دو بجے میں اوپر آئے تھا اس کے باس سے میں لگا ہوں اور ابھی تقریباً دوستو ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں چھے بجنے والے ہیں اور مغرب سٹارٹ ہو جائے گی تم لوگ دیکھو سورج جللہ چیلے ہیں دیکھو گوم رہی ہیں ساری جاری ہیں تو بھائی ابھی تک جو ہے ہمارا ریبٹ ہاؤس یہاں تک پہنچا ہے اور اس کی جو یہ ایک دیوار رہتی ہے نا دوستو یہ دیکھیں یہ ایک دیوار رہتی ہے اوپر کی یہ اوپر آ جائے گی جو کہ ہمارے پائپوں کو ڈھک دے گی جس کی وجہ سے اس کا خوبصورت شیب آئے گا جو میں نے ایک بنا دیا یہ دیکھو بھائی تو یہ ایک اس کا شیب آئے گا ایسے پائپ بھار آ رہے ہیں نا کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اس طریقے سے ہوگا تو یار فرس سٹیپ ہمارا تقریباً ڈن ہو چکا ہے اس کا ابھی میری حمد بھائی جواب دے گئی تھی اور کافی کمر میں بھی پین ہو گیا یار کمر میں درد کی وجہ یہ کیونکہ لگا تار بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ہو جاتا ہے بھائی تنی دیر آپ بیٹھے رہو گیا آپ کی کمر سوڑی آئے گی باقی یار میں تم لوگ کو دکھاتا چلوں ایک اور چیز اس کا پروسس میں نے تم لوگ کو بولا تھا لائن بائی لائن دکھاتا رہوں گا دیکھ لو بھائی نیچے انٹھے رکھنی ہے ایسے اور ان کو مٹکوں کو جمانے ہیں ان کے پا ٹھیک ہے ایک نٹ آپ اوپر رک دو ایک جو مٹکی ہے اوپر رک دو اور دو مٹکیاں ایسے نیچے یہ میں نے تینیٹوں کی لیئر پہ جم آئی بھی اور وہ پانچ اور باقی جو ہے ہمارے پائپ دوستو دیکھ رہے ہو آپ لوگ پائپ لگانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے تین تینیٹے سے کھڑی کر دینی ہے تاکہ اس کے اوپر جب ریبٹ اندر گھسیں تو اس کے نیچے جو زور پڑے وہ زور ان کو نہ پڑے اور ان کو جو ہے نا یہ پائپ جو ہے کہیں بیس سے ٹوٹے نا ویسے تو پائپ یہ بہت مضبوط ہوتا ہے پر پھر بھی بھائی ہم اپنی اتیات ان طور پہ تین تینیٹے رکھ دیں گے تو کچھ جائے گا نہیں تو یہ دیکھو اس کے نیچے بھی میں نے نیٹ رکھے کیونکہ اس کا فاصلہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے یہاں سے یہ دیکھو وہاں سے یہاں تک آ رہا ہی ہے تو اس وجہ سے ٹھیکے دوستو تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے جب بھی بناو ریبٹ ہاؤس کو پر یار مجھے ایک بات کھائی جا رہی ہے دوستو انٹے ہمارے پاس صرف یہی بچی ہیں اور ابھی ہم نے یہاں کی ایک دیوار کھڑی کرنی ہے اور یہاں کی بھی ایک دیوار کھڑی کرنی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انٹے بہت زیادہ ہمیں کم پڑنے آ لیے کیونکہ یہ انٹے جو ہے یہ تقریباً تقریباً ہوں گی میرے ساتھ سے پچاس شپر ہوں گی پچاس یا ساٹھ کے تقریباً ہوں گی تو بہت زیادہ انٹے کم پڑ گئی ہیں اور میں نے بھائی کو پولا کہ مجھے انٹے لازمی چاہیے کیونکہ مجھے اتنا انداز نہیں تھا کہ اندر اتنی انٹے لگ جائیں گی پر نہیں بھائی بہت زیادہ انٹے لگ گئی ہیں اندر اور صحیح لگ گئی ہیں اس میں لگنا بھی تھا اور ابھی جو ہمارے اس میں کام بچے نا دوستو اگر آج ہمارے یہ دیوار کھڑی ہو جاتی یہ والی تو آج میں اس کے اندر ہی کام کر دے تھا آج اس کو ہم کمپلیٹ کر دیتے پورا اتنا کام بچا نہیں ہے اس میں اب اس کے اندر صرف اور صرف مٹی ڈالے گی جو کہ ہم نے لاکے رکھی ہوئے بھالو ریت اور وہ بھی شاید ایک اور کٹھتا آئے گا وہ بھی مجھے کم لگ رہا ہے کیونکہ میرے اس پیس سے اتنا اندازہ نہیں تھا اب بننے کے بعد واضح ہو رہا ہے تو خیر سے کل تو جمعہ ہے اور اب میں سوچ رہا ہوں جمعہ کے دن کافی چیزیں بند ہوتی ہیں یہ تو میں پورا کر دوں گا پر یار ایٹے میں پوچھتا ہوں اگر رات میں ہمیں ایویلی بل ہوتی ہیں تو میں ایٹے کنج سے جگار کرتا ہوں اور منگواتا ہوں تاکہ یار کل جو ہے ہم اس کو مکمل کر دیں پر ابھی یہ اتنا ہی ہے بھائی لیکن کل تم لوگو یار یہ پورا مل جائے گا ابھی مغرب بھلے ہو جائے میں اس کی یہ والی دیوار تو خڑی کر دوں گا دوستو یہ والی جو جاری ہے کیونکہ یار ہمارے پاس جتنا سمنٹ ہے نا وہ اچھا خاصا بچا بھائی یہ خراب ہو جائے گا سارے کا سارا کل کا سمنٹ بھی جو بچا تھا وہ بھی کافی مشکلوں سے میں نے اس کو مینڈ کر رہا مرنہ ہو نہیں پارا تھا تو بہتا رہے کہ میں ابھی کے بھی یہ کام کر دوں چلو 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 بھائی بندو جلدی یار ان دونوں کو رہ گئے تھے چلو چلو اندر 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 چلو تو یار سب کو جو ہے دانہ پانی دے کے فارق کر چکا تھا میں پہلے ہی صرف اور صرف ان کو کھولا ہوا تھا اور باقی ان کو بھی کھلا دیا تھا میں نے براؤنی کو سب سے لاز کھولا تھا پر ان کو میں نے ایسی کھول دیا تھا کہ جب تک کام کر رہا ہوں کھاتے پیتے رہے ہیں باقی یار میں تم لوگوں کو دکھاتا چلو میرے ہاتھ کی حالت تو یہ دیکھو یار یہ چھلاوا ہے پورا میرے بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے اس جگہ پہ یہ دیکھو یار یہ جگہ ہیں یہ دونوں کی دونوں جگہ ہیں پوری کی پوری کٹ چکی ہیں یار سمنٹ کی وجہ سے تو یار بہت مشکل سے ہوتا یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا تو اتنی محنت کے بعد جا کے یہ ابھی بھی اتنا پروسس میں آیا ہے تو آسان کام نہیں ہوتا بھائی اور اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا یہ اگر حمزہ بھی میرے ساتھ ہوتا تو بہت آسانی ہو جاتی اور اگر بھائی ہوتا ہے پر وہ دونوں خود کام سے گئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے مجھے یہ اکیلہ ہی کرنا پڑ رہا ہے اگر میرے ساتھ کہو تھا تو یہ بہت ایسی ہو جاتا میرے لیے کیونکہ ایک بندہ کوئی کام سنبھال لے تھا دوسرا کوئی کام سنبھال لے تھا تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے باقی دوستو اتنی محنت کریے تو یار اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا باقی بھائی کل میں تم لوگوں سے نا پکا بتا رہا ہوں یہ والی جگہ پوری ہو جائے گی کل اس میں ہم مٹی بھی ڈال دیں گے اور ان کے اڑو دیکھو ڈھکنے یاد آگا ہے اب ان کے ڈھکنے کو میں بھولی گیا گا کل ان کے بھائی ڈھککن بھی لی آئیں گے ٹھیک ہے بائی